بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی سلک کا ٹراؤزر کٹنگ کرنے کا طریقہ اس کے لیے یہ دیکھیں یہ ہمارا کپڑا ہے اس کا ہم نے ٹراؤزر کٹنگ کرنا ہے یہ سلک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریشمی کپڑا زرہ کٹنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور سلک کا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں اسے اس طرح سیدھا رکھیں گے اور اس کی لمبائی کا ماب کریں گے تھرٹی نائن ہم نے اس کی لیند بنانی ہے یہاں پہ اس طرح نشان لگا لیں اور ساتھ میں فولڈنگ کا جو ہے کپڑا وہ الگ سے رکھ لیں جو کے نیچے پائنچ ہو گئے فولڈ ہونا ہے اس طرح سے دوسری کنارے کو اس طرح ڈبل کر کے برابر کٹ لگا لیں اس طرح سے چاروں کونے اس کے برابر کر لیں برابر کر کے دوسری طرف بھی کٹ لگا لیں پھر اس طرح ڈبل تیہ کر کے اس کو ہم فولڈ کریں گے اس سے کپڑا جو ہے وہ آسانی سے برابر اترتا ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سیدھا اور سریٹ اس کی کٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے پیس الگ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے ایکسٹرا پیس ڈالا ہے بیچ میں کیونکہ اس کی چڑائی تھوڑی سی کم تھی اور اب ہم اس پہ کٹنگ کا نشان لگائیں گے نیچے سے ماب کر لیں پائنچے کا چھے انچ ہم نے رکھا ہے اور ایک ڈیڑھ انچ ہم سلائی کا مارجن چھوڑیں گے اور اس طرح سے ہم نشان لگائیں گے جہاں جہاں پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے اوپر سے بھی ہم نے ماب کر لیا ہے میانی کا یہ دیکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کپڑا ہلے نہیں اپنی جگہ سے بس سیدھا رہے کیونکہ یہ ریشمی کپڑا ہے ہل جاتا ہے اس کو سیدھا رکھنا کابو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ لیجیے یہ ہماری ہو گئی کٹنگ اب ہم اس کے اوپر والے حصے کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے یہاں سے اس کو ہلکی سی شیپ دیتے ہوئے اس طرح کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے ہم نے ٹراؤزر کی کٹنگ کر لیا ہے یہ جوڑ ہے یہاں پہ آپ لگائیں گے سلائی کرتے ہوئے اور یہ ہمارے ٹراؤزر کی کٹنگ ہو گئی ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی سمپل طریقے سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا طریقہ اچھا لگا ہوگا اس کے لیے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ